محضرت خواتین و حضرات ہربلوے یوٹیوب چینل کی طرف سے ڈاکٹر منیر عمد بیٹانی کا سلام میرے ایک سٹوڈنٹ تہر صحبہ آیا ہے کہ سر میں پچھا آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں انٹرویو کریں کہ میرے ذہن میں دس سوال ہیں تو میں نے کہا آپ مجھ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں جی تہر صحبہ اسلام علیکم والیکم سلام میں پوچھنا کہتا ہوں کہ ہربلوے سے کیا مراد ہے ہربلوے سے تہر صحب یہ مراد ہے کہ جڑھی علاج بادری ہے جڑھی بوٹی ہربلوے سے مراد یہ ہے کہ وہ پودے جو ہیں جو پچھتر فیسہ دے استعمال ہوتے ہیں ان کو ہرب کہتے ہیں اور پوری دنیا میں آج کل امریکہ میں برطانیہ میں ملیشیا میں اسٹریلیا میں ہر جگہ ہرب سے علاج کیا جاتے ہیں اس لیے میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے ہربلوے باراستہ جڑھی بوٹی کیا ہربلوے میں کوئی سائیڈ افکٹ ہے الحمدللہ ہربلوے میں کوئی سائیڈ افکٹ ہے کسی جڑھی بوٹی کے اندر اللہ پاک نے جتنے پودے پیدا کیا ہیں جتنی سبزیاں پیدا کیا ہیں جتنی چیزیں قدرتی ہیں جانوروں سے علاج کیا جاتا ہے ان میں کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہے بے درے ہوکر ہکمہ کے مطابق آپ استعمال کریں آپ کو کوئی سائیڈ افکٹ نہیں ہوگا آپ اکثر ہمارے پیتھے کو طبیعی بنانی کے بارے میں بتاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے دو قسم کے علاج چل رہے ہیں ایک ہے علاج بل بسل اور علاج بل زد ایلوپیتھی جو ہے یہ علاج بل زد ہے اگر آپ کو قبض ہے تو ایسی گولیاں دے دیں گے جو قبض کھل جائے گی اور آپ کو الٹا لوس ووشن شروع ہو جائے گے اسی طریقے سے اگر آپ کے سر میں درد ہے آپ کا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا آپ کو یہ پینٹ کلر کھاتے ہیں پینٹ ٹھیک ہو جائے گا مدہ خراب ہو جائے گا مومیوپیتھی اور طبعے جھونا نہیں یا دوسرے جتنے بھی علاج ہے آپ کو پنچر ہے آپ کو پریشر ہے جڑی بوٹو سے علاج ہے جرمن علاج کا طریقہ یہ سارے علاج بل مسئلہ ہیں ان سے بیماری کا مکمل علاج ہے اس لیے میں ان دو پر لیکچہ دیتا ہوں اور ان دو کے بارے میں بتاتا ہوں کیا طبعے یونانی اور دیسی دوائی ہیں کیا مکمل علاج ہے طبعے یونانی اور دیسی دوائی کے اندر مکمل علاج ہے سوائے سرجری کے اگر کسی کے آنکھ میں بھوٹی آ گیا سنیر ایریا اس کو اپریشن کرانا پڑے گا اگر کسی کو پھوڑا ہو گیا ہے اس کو اپریشن کرانا پڑے گا اگر کسی کے جسر کے اندر پتھری سٹون ہو گیا ہے اس کو اپریشن یا لیزر سے کرانا پڑے گا ان کے اپریشن والی چیزوں کے علاوہ باقی مکمل علاج ہے طبعے یونانی کیا مومی بہتر سرجری کا طور ہے مومی بہتر سرجری کا طور ہے جن کے آنکھوں میں موتیا پک رہا ہے وہ اگر سنیر ایریا دوائی کھاتے رہے گے تو وہ سنیر ایریا سے ان کا موتیاں اتر جائے گا اپریشن کی ضرور نہیں پڑے گی جن لوگوں کو سٹون ہے وہ بربرس ویگلس دوائی کھائیں گے تو ان کا پتھری نکل جائے گی پتھری نکالے کی بھی دوائیں بنی ہوئے کافی سرجری سے آپ بچ جائیں گے جن کا جگر بڑا ہوا ہے جل بڑا ہوا ہے ان کی ایسی میڈیسن ہومیوپیتر کے اندر ہے جو اس کو لیول پر لگا دیتی ہے سرجری کی ضرورت ہومیوپیتر میں نہیں ہے کیا امورکتر میں ویٹامنز ہیں؟ جی ہومیوپیتر کے اندر بہت ویٹامن ہیں سب سے پہلے ہومیوپیتر والے کمزور مریض کو دیتے ہیں الفا الفا لوسن کو کہتے ہیں جو گھرن کو خاص کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ہر ویٹامن کا علاج ہومیوپیتر میں موجود ہے کمزور بچے کو کوتا قد بچے کو الفا الفا بیڈیسن دیتے ہیں اور بھی کافی چیزیں جو ہومیوپیتر کے اندر ویٹامن کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اس کے بعد پھائیو سارٹ ہیں پانچ سارٹ ہیں فائیو فاسٹ کہتے ہیں وہ بھی ویٹامن ہیں کیا تیبی اور انیمہ سٹیرائیڈ ہوتے ہیں کوئی حکیم کوئی بڑی کمپنی اگر ملاتی ہو تو میں اس کی اتبار نہیں دے سکتا عام لوگ جو ہیں ہومیوپیتر کے اندر سٹیرائیڈ نہیں ملاتے سٹیرائیڈ جو ہیں یہ زند کی بچانے والی دوائی ہیں لیکن بہت سائی ڈیفیکٹ ہوتا ہے نہ تیبی یونانی میں سٹیرائیڈ ہوتے ہیں نہ ہومیوپیتر میں ہیں آپ ایلوپیتر کے اندر سٹیرائیڈ استعمال ہوتے ہیں اچھا تو آپ کیا تجویز کرتے ہیں ایلوپیتر استعمال کرنے چاہیے ہومیوپیتر یا ہومیوپیتر یا تبی یونانی آپ کو سب سے پہلے ہومیوپیتر استعمال کرنے جائیے پھر تبی یونانی استعمال کرنے جائیے آپ ہر قسم کی بیماریوں سے بچ جائیں گے اور سر ازائرائیسہ کسے کہتے ہیں؟ ازائرائیسہ ہمارے جسم کے پانچ اہمارکن ہیں سب سے پہلے دماغ، دل، جگر، گندے اور ٹسٹیکا ازائرائیسہ کے لئے بہت سارے حکمانیں صدیوں سے کام کر رہے ہیں، خمیرہ جات بنا رہے ہیں خمیرہ گولپان امبری ازائر پورے پانچ آرگن کا اہمارکن کا علاج ہے، جس کے بعد ہومیوپیتر کے اندر الفا الفا ازائرائیسہ کا علاج ہے، اگر آپ الفا الفا کا ایک چپچہ صبح نہار مو استعمال کریں گے کھانے سے پہلے اور شام کو بھی کھانے سے پہلے استعمال کریں گے آپ کے پانچ آرگن کو جنہیں فاہیو آرگن کہتے ہیں، ازائرائیسہ کہتے ہیں ہیڈ آف ڈیبائرمنٹ کہتے ہیں، ان کا علاج ہومیوپیتر کے اندر بھی ہے اور تیبے یونانی کے اندر ہے، تیبے یونانی کے اندر خمیرہ گولپان امبری ہے ہومیوپیتر کے اندر الفا الفا سیرہ پہ ہے اچھا، سر، ازائرائیسہ کے جو علاج ہے، وہ جو تقویت ہمیں ملتی ہے، وہ کن چیزوں سے ملتی ہیں؟ ازائرائیسہ کی تقویت ملنے کے لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، ازائرائیسہ کے لیے ایک خمیرہ بنا جاتا ہے، حکمان ایک خمیرہ جات بنا ہوئے ہیں، خمیرہ گولپان امبری ہے، جو ہر قسم کے ازائرائیسہ کو آتا ہے، ہومیوپیتر کے اندر الفا الفا سیرہ پہ ہے جو اس کو تقویت دیتا ہے، بہت شکریہ سر، اللہ آپ کو خوش رکھے، پاکستان زندہ باد، میرے چینل میں جو لوگ نئے آئے ہیں، میری ان سے اپیل ہے، کہ میرے چینل سبکریب کریں، بیلے ایک آن کو تبا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو ہر فتریں اور بیماری سے محفوظ کریں، پاکستان زندہ باد